آج ایبولنز جو ہے وہ قائدہ عظم ہسپتال پہنچ گئی ہے گھروں سے اٹھ کر رات کے تین بجے لوگ یہاں پر پہنچے ہیں میں دیکھ پا رہا ہوں خواتین ہیں بچے ہیں بڑے ہیں آپ بھی اپنی افادت کریں آپ بھی اپنی افادت کریں آپ بھی اپنی افادت کریں آپ بھی دلیر سا ہوئی ہو آپ بھی افادت کرو خدا کا واسطہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں عبدالقادر اس وقت رات کے تقریباً سوا دو بجے کا وقت ہے اور میں قائد عظم انٹرنیشنل ہسپٹل کے بلکل باہر موجود ہوں وجہ آبیس ہے کہ عرشد شریف شہید کی جو مئیت ہے یا جزد خاکی ہے اسے قائد عظم انٹرنیشنل ہسپٹل میں لائے جا رہا ہے جب تک ان کی تدفین کا عمل شروع نہیں ہو جاتا تب تک وہ یا ان کی جو ڈیٹ باڈی ہے وہ قائد عظم ہسپٹل میں یا اسلامباد کے نیزی ہسپٹال میں ہی رکھی جائے گی اس وقت میں تھوڑے سے مناظر آپ کو دکھانا چاہتا ہوں ویسے تو اس کا جو کنٹرول ہے وہ ایک طرح سے مختلف جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں انہوں نے سنبھال رکھا ہے یہاں پر اسلامباد پولیس کے لوگ بھی ہیں مختلف ایجنسیز کے لوگ بھی ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں ساری صورتحال کو لیکن اس طرف میں اگر آپ کو دکھاؤں تو یہاں پر شہریوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے بچے بھی ہیں بڑے بھی ہیں خواتین بھی ہیں مرد حضرات بھی ہیں اور سب کے سب صرف عرشد شریف کی ایک جھلک دیکھنا چاہتے ہیں نہیں دیکھ سکیں گے شاید ایمبولنس میں ہے اور گاری اسی طرح سے نکل جائے گی میں اس ایر فون کے ساتھ رابطے میں ہوں ان لوگوں کے ساتھ جو ایمبولنس میں موجود ہیں اس وقت اور میری خود ایر وائی کی ٹیم اور ان کی کیمرا مین کرو پورا یہاں پر ہے کچھ دیر میں میں شاید لائف بھی جاؤں گا اور جو مجھے کان میں بتایا جا رہا ہے کہ ہماری جو ٹیم ہے وہ وہاں سے نکل چکے ہیں ایر وائی کے میمبر بھی اس ایمبولنس میں موجود ہیں اور راستے میں جگہ جگہ پر کافی زیادہ رش ہے چونکہ لوگ وہاں پر موجود ہیں پھولوں کی پتیاں نشاور کی جا رہی ہیں تو یہاں پر جو رش ہے وہ میں آپ تھوڑا سا بیک کیمرے سے دکھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو ایکزیکٹ پتا چلے کہ ماحول کیا ہے ہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ خواتین بھی ہیں آپ بھی اپنی افادت کریں آپ بھی اپنی افادت کرو آپ بھی دلیر سا ہوئی ہو آپ اپنی افادت کرو خدا کا واسطہ اس میں رونے کی کیا بات ہے جو عرشت شریف صاحب کیا کہتے تھے کہ جو رات قبر میں ہیں وہ باہر تو نہیں ہو سکتی ہمارے بچوں کی شک لڑا تھا کس کے لیے ہمارے بچوں کے لیے اسائش کی زندگی حاصل کر سکتا تھا وہ بھی لے سکتا تھا انہوں نے ہمیں مار دیا ہمیں ایک ہی دفعہ مار دو خدا کا واسطہ مار دو کوئی نہیں ہم غریب ہو کیا کہنا چاہیں گے آپ دکھ اسیس کا نہیں ہے کہ فلان کو مار دیا فلان کو مار دیا دکھ اسیس کا ہے کہ ہمارے ملک میں ڈیموکرسی کی یہ لوگ بات کر دے لیکن فریڈوم آف سپیچ نہیں ہے لازت ویک کی بات ہے ہماری انیورسٹی میں خان صاحب کی بردے کے لیے سٹوڈنس گئے ان کو اسلامباد پلیس پکڑ کے لے گئے گئی یہاں پہ کوئی بھی فریڈوم آف سپیچ کی بات کرتا ہے اس کو اٹھا کے لے جاتے یا تو مار دیا جاتا یا کہ ان کو دھمکیاں دے کے لے جاتے میرے اپنے دوستوں کو لے کے گئے اٹھا کے اسے ٹویٹ کرنے کی بیس پر یہاں پہ کوئی لاؤ نہیں ہے کچھ نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہے میں چیف جسٹس امرادہ بندیال صاحب سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں اور ان کو یہ بولنا چاہتا ہوں کبھی اس پہ بھی سو موٹ ہو لیں کیوں ہمارے یہ انکروں پہ ہمارے بھائیوں پہ کیوں اتنی پاکستان کی سرزمین تنگ کی جاتی ہے کہ ان کو اپنا ملک چھوڑنا پڑے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آرشہ شریف کا جو جسٹی خاکی ہے وہ اب یہاں پر پہنچ رہا ہے ایمبولینسز جو ہیں وہ یہاں پر آ رہی ہے ایمبولینس اگر بھائی تھوڑے 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 پیچھے اگر دکھائیں اگر دکھائیں اگر دکھائیں ٹھیک ہے گیری ایمبولینس آجی ایمبولینس جو ہے وہ قائدہ عظم ہسپتال پہنچ گئی ہے اب میں اپنے چینل کو بھی اپڈیٹ کرلوں اللہ اکپناہ ایمبولینس اللہ اکپناہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ نعرہ تکبیر کی آواز بلند کر رہے ہیں پرچم میں لپٹا ہوا عرشت شریف آسپیٹل میں جا رہا ہے اور یہاں پر لوگ نعرہ بازے کر رہے ہیں پاکستان کے مطلب کے پاکستان کے مطلب کے پاکستان پاکستان عرشت شہید عرشت شریف عرشت شریف عرشت شریف ارشترہ خورتے ہسپتال کے باہر جذباتی مناظر ہے لوگ پاکستان کا پرچم ہاتھ میں تھامے ہوئے ہیں اس وقت اور اس پرچم کے ساتھ نارے بازی کی جا رہی ہے اگر ہسپتال کے سامنے جو شہرہ ہے اس کی بات کروں تو اس شہرہ کے اوپر بھی اب ٹرافک ایک طرح سے رکھنے لگی ہے چلتی گاریاں سڑک کنارے رک گئی ہیں اور لوگ ان گاریوں سے اتر کر ہسپتال کے جو مرکزی گیٹ ہے اس کے پاس پہنچ چکے ہیں گھروں سے اٹھ کر رات کے تین بجے لوگ یہاں پر پہنچے ہیں میں دیکھ پا رہا ہوں خواتین ہیں بچے ہیں بڑے ہیں میں نے ان سے بات کی ہے ان سے جاننے کی کوشش کی کہ یہ کیوں رات کے اس طہر گھروں سے اٹھ کر آئے ہیں تو ہر بچے کا ہر بڑے کا یہ کہنا ہے کہ وہ عرشت شریف شہید سے اظہار ایک جہتی کے لیے یہاں پر موجود ہے ابھی تک ہسپتال کے باہر میں موجود ہوں اور یہاں پر نارے بازی کا سلسلہ جاری ہے نوجوان زیادہ جذباتی نظر آ رہے ہیں دیکھیں اس وقت میں آپ کو شاید ٹھیک سے سننی پا رہا ہوں کیونکہ نارے بازی بہت زیادہ ہو رہی ہے لیکن میں آپ کو یہاں کے جو آنکھوں دیکھا حال ہے وہ بتا سکتا ہوں قائد اعظم انٹرنیشنل ہسپتال کے باہر لوگ جذباتی ہیں اس وقت شدید قسم کی نارے بازی کر رہے ہیں ہاتھوں میں پارٹی پرچم معاف کیجئے گا پاکستان کا پرچم پارٹی کا بھی کوئی پرچم نہیں ہے پاکستان کا پرچم تھامے لوگ نارے بازی کر رہے ہیں اور عرش شریف کے ساتھ ہونے والی ظلم زیادتی کے خلاف اپنی آواز بلند کر رہے ہیں سب کی زبان پر ایک نارہ ہے کہ عرشت تیرے خون سے انقلاب آئے گا اور ساتھ ہی جو ان کے ساتھ ظلم ہوا اس کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں میں ایک جانب نوجوانوں کی بڑی تعداد دیکھ پا رہا ہوں دوسری طرف میں دیکھ پا رہا ہوں چونکہ یہ ہسپتال مرکزی جو جی ٹی روڈ ہے اس کے اوپر ہے تو جی ٹی روڈ کے اوپر ٹرکوں کی لائن لگ چکی ہے لوگ جو ہیں وہ اپنی گاڑیوں سے اتر کر شہری جو ہیں وہ ہسپتال کے باہر موجود ہیں پاکستان کے پرچم تھام کر ہسپتال کے باہر نارے بازی کی جا رہی ہے شدید نارے بازی ہو رہی ہے خواتین کو میں دیکھ پا رہا ہوں ان سے بات کی ان کا بھی یہ کہنا کہ وہ عشق شریف سے اظہار اجہتی کے لیے ہیں بڑی مائیں یہاں پر موجود ہیں چھوٹے بچے ہیں مرد حضرات کو میں نے دھارے مار مار کر روتے ہوئے دیکھا اور جو لوگ ہمیں جانتے ہیں وہ ہاتھ اٹھا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا خیال کیجئے جن کو یہ لگتا ہے کہ ہم صحافی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا خیال کریں تو اس طرح سے لوگ کنسرن نظر آ رہے ہیں اور اس وقت ہسپتال کے باہر جذباتی مناظر ہے نوجوان زیادہ جذباتی نظر آ رہے ہیں میں یہ مناظر ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا جس طرح سے پاکستان کا پرچم تھام کر لوگ یہاں پر پہنچے ہیں اور شدید نارے بازی اس وقت کی جا رہی ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اور شاتر خورسے اور شاتر خورسے اور شاتر خورسے انقلاب آئے گا اور شاتر خورسے انقلاب آئے گا 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 اب کہاں سے آئے ہیں سب لوگ ہم راولپنڈی صاحباد سے ہیں اپنے بچوں کو لے کے آپ آدھی رات کو تقریباً دو تین بجے کا وقت ہے ہان صاحب یا ارشد شریف صاحب کی جو شہادت ہوئی ہے اس میں ہمارا فرض تھا یہ ہم اپنی بچوں کی جو ہے حفاظت کے لیے آئے ہیں یہ جو دہشتگردی کر رہے ہیں یہ جس طرح کا ماحول ان لوگوں نے پیدا کر دیا ہے وہاں کوئی بھی گھر میں نہیں رہے گا سب ہم مریں گے ہم سب مرنے کے لیے آئے ہیں آپ کیا کہیں گے بس یہ ہی کہ انصاف اس کو ملے جو اس کے ساتھ اتنا بہت ظلم ہوئے اتنا بڑا تو اس کو انصاف دے اس طرف بھی آپ دیکھ رہتے ہیں کچھ اور بھی خواتین ہیں آپ نکلے ہوئے ہیں رات کے اس ٹائم کیا کہنا چاہیں گے بس ظلم ہوئے ہیں یہ ظلم ہے بہت زیادہ اور پاکستانیوں کے ساتھ خاص طور پر کوئی قانون نہیں ہے یہ کالا قانون ہے سہرائیتہ پاکستان میں اور مران کھان نے جو کال دیئے اس پر سب نکل لیں سب نکلے آپ کچھ مولیں گے نہیں انصاف ملنا چاہیے انصاف دے ارشد شریف کے لیے جی آئے ہیں یک جہتی کے لیے آئے ہیں اپنے بھائی کو رسیف کرنے کے لیے آئے ہیں جس خاموشی سے وہ اس نے یہ ملک چھوڑا ہے مطلب اس کا اتنا دکھ ہے اور آج ہم اس کو واپس لے کے آئے ہیں اور اتنے آنسوں میں لے کے آئے ہیں پھولوں کی پتیوں میں لے کے آئے ہیں اس کے ساتھ جگ جہتی کے لیے آئے ہیں ہمیں یہاں پر اللہ جی کیا کہنا چاہیں گی کیا کہنا چاہوں گی یہ ہی کہ ہم ہر حبل وطل پاکستانی کو اسی طرح گوا دیں گے اگر آج بھی ہم اب بھی ہم نہیں نکلیں گے تو یہ ہی ہوتا رہے گا ہم نے پاکستان بننے سے ابھی تک یہ ہی کیا ہے نہ تو ہم قائدی آزم کی بہن کے ساتھ انصاف کرسے گے اور نہ تو ہم ابھی تک یہ ہی کر رہے ہیں کہ ہر اچھے ہر وہ بلوطل انسان کو ہم اسی طرح گوا دیتے ہیں بس بکرز ہم سب سیلفش ہیں ہم سب گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں ہمیں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون یہاں پر زندہ ہے کون مر رہا ہے یہ مافیا جو ہے اسی نے پورے ملک پر قبضہ کیا ہے اور یہی ہمیشہ اسی لیے جیتے ہیں کیونکہ ہم چوپ رہتے ہیں آپ کے آنکھوں میں آنسوں دیکھ رہا ہوں پاکستان کی جو پرانے ہمارے اباؤ اجداد لڑ کے آئے تھے پاکستان میں تو یہ ساری چیزیں وہی دوبارہ سے ریپیٹ ہو رہی ہیں یہاں پہ کسی کو انصاف نہیں ملنا سب نے اسی طرح چلے جانا ہے ماں کے لال جو ہے نا اسی طرح مرتے رہیں گے شہادتیں پاتے رہیں گے اور یہاں پہ ہونا کچھ بھی نہیں ہے انصاف آج تک بے نظیر کے قاتل کہاں پکڑے گئے باقی جتنے جو شہداء ہیں کسی کے قاتل کہاں پکڑے گئے یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہونا پاکستان مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان میں اب کوئی کوئی بھی انسان محفوظ ہے ہر انسان یہاں پہ ڈرہ ہوا سہمہ ہوا ہے آپ نہ امید نہ ہوئیں انشاءاللہ بہتر کرے گا کوشش بوری کریں گے انشاءاللہ اسے بہتر رکھیں گی شکریہ تو یہاں پہر تھوڑا سا سائٹ پہ آجائیں تھوڑا سا سائٹ پہ آجائیں اس سائٹ پہ سارے بلکوں سے دخواست ہیں